ایک ایک لفظ سے غور کر دیں یہی سمجھ لیں میں اپنے اندر کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں بات چراغے گولڈا کی لیکن میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں میرا بھی یہی نظریہ آپ کہتے ہیں کہ امت کو آپ تابے قیامت کی فگر کیا چھتری غیر گلف شاہ کی سر پر لگی ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ امت کو آپ تابے قیامت کی فگر کیا چھتری غیر گلف شاہ کی سر پر لگی ہوئی سہرہ 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 علی حسین حسن حسن حلام ہو نہر علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی دل پر لگی ہوئی جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی انجے سہی ہو پنجابی جاہے ہیں انجے سہی علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی میں نام لے لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا جلاؤں گا جلاؤں گا جلاؤں گا علی کے ذکر پر بھی خوش ہوتا ہے اصحاب کے ذکر پر یہ پوچھیں جب آج سے تقریباً چار جمعہ قبل یا پانچ میں نے یہاں آلِ بیعت کا ذکر کیا یہ پورا اجتماع کھڑا ہو گیا میں ایک ہی مثال یہ میرے مربان شیخ سلطان صاحب تشریف فرمائے یہ کہتے ہیں مجھے ہارڈ کی تکلیف تھی کئی دنوں سے آپ نے جب حضور کی آل کا ذکر کیا میرے یا ساری یا دردہ موک ہو گئیں گے میں کب پتہ لگا ہے ذکر نالتے پیڑا موک دیا نے آشکان دیا پیڑا موک جان دیا تے بیمانہ نو پیڑا پی جان دیا میں نے خوش ہوتا کیامت آلے دن جڑا کسی تکلیف دے ہوئے پاشر دے میدانی پوچھا جائے گا تو انہوں تکلیف کیوں دیتی کسی قسم کی تکلیف بھی دی ہوگی یہ پوچھا جائے میں نے اس گلتے ناز کرنا جدو میری باری آئے گی میں جا رہے ہوں اکنہ نو جان دے یہ نہ بھی کئی تکلیف دیتی رباک گئے حضور دی آل دا ذکر کر کے تکلیف دیتی یہ جڑیاں پیڑا ہی نے دیتی ہیں وہ بلکل ٹھیک وہ پینیاں چاہی دیا پتہ کمیں لگے مومن کیڑا تھے منافق شکریہ موسیقی